اسلام علیکم میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی ویسے تو حسب وعدہ مجھے دین ابراہیمی پر ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی لیکن کئی مرتبہ ایسی کرنٹ میوز چل پڑتی ہے جس پر قرآن کا موقع جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے کل بشاور کی ایک کوٹ میں ایک لڑکے محمد خالد نے تاہر احمد نصیب نامی ایک شخص کو دوران عدالتی کاروائی گولی مار کر مار دیا اس زن میں کل سے سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جن میں سے ایک ویڈیو اس شخص تاہر نصیب کا بیان بھی ہے جس میں یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے بیان کے دوران اس نے ایک بہت ہی حیرت انگیز بات کی ہے جسے سن کر میں چوک گیا ہوں سب سے پہلے شخص کے بیان کا وہ اہم ٹکڑا سن لیتے ہیں اس کے بعد ہم بعد میں بات کریں گے تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جینا وہ میرے رابہ کے ساتھ ڈریکٹ کنیکشن ہے رابہ مجھ پہ وہی کرتا ہے اور مجھ پہ جینا وہی نازل ہوتی ہے آپ وہی پتہ نہیں کس طرح کے نازل ہوتی ہے فرشتہ آتا ہے آپ کے پاس کوئی یا ویسے ہی کسی روانی نہیں کرتی جیسے خواب میں کشف میں رویا میں اسی طرح ابھی الہامات کا وہ بات ہے وہی تو میں نے آپ کو بتا رہی ہے کہ وہ زندگی میں رسول پر صرف ایک دفعہ ہوتے ہیں اس شخص کے بیان میں ایک نکتہ بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول پر وہی صرف ایک دفعہ آتی ہے جبکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام پر بار بار وہی آتی تھی اب اس مقام پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی وہی ہے جو صرف ایک دفعہ آتی ہے جی ہاں بالکل یہ وہی کی قسم ہے کسے موتبر کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی گواہی کا نام دیا ہے اللہ کی گواہی کے حوالے سے آپ میرے پہلے خطاب کی ویڈیو کے کچھ حصے پہلے سن لیں اس کے بعد بعد میں بات کرتے ہیں اب سب سے آخر میں وہی کی پانچویں قسم کی بابت بات کرتے ہیں وہی کی پانچویں قسم کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فی زمانہ اس وہی کو کسی بھی فورم پر اور اس وہی کی باقیزگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نام دی دیا ہے اور وہ نام ہے اللہ کی گواہی اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا طریقہ کار ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ ہمیں خود ہی گواہی دے دیتے ہیں اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم نے اپنا خاکہ نمبر پانچ بنایا ہے اس خاکے میں سب سے پہلے وہی غیر مطلوب نازل ہو رہی ہے جو کہ ہر انسان پہ ہر وقت نازل ہوتی ہے اور اب ہوا یہ کہ یہ سلسلہ بھکا اور دماغ روشن ہونا شروع ہوا اور اسی دوران اللہ تعالیٰ کی جناب سے وہی غیر مطلوب سلسلہ بھی رکھتے ہوئے فاصلہ بہت گم رہ گیا اور ساتھ ہی شیطانی بھیکاوے بھی رکھ گئے اور اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو بھیجتا ہے جو شیطانی بھیکاووں کو وقتی طور پر روک لیتے ہیں اب پوزیشن یہ ہے کہ شیطانی بھیکاووں کو رکھنے کی وجہ سے انسان اور حلطالہ کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں اور اسے اپنے اطراف کے محول میں ہر طرف حق نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ مبارک کیفیت دس سے پندرہ سیکنڈ تک جاری رہتی ہے اب اس مقام پر ایک اہم ترین نکتہ زہر میں رہے کہ اسی پروسیجر کے تحت محمد رسول اللہ کو پہلی برتبہ بھی اور بعد میں بھی قرآن وحی ہوا کرتا تھا لیکن ایک فرق کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ پر بقاعدہ آیات نازل ہوتی تھی جبکہ ہم عام انسان ہیں اس لئے ہم پر آیات نازل نہیں ہوتی بلکہ مقررہ وقت تک صرف شیطانی بھیکاوے رکھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دماغ روشن ہوتے ہوئے حق کی حقیقت ہم کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہی ہے اللہ کی گواہی جو اللہ خود دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اب اس مقام پر ایک نقطہ اصد ذہن میں رہے کہ اللہ کی گواہی ملنا کا یہ عمل صرف ایک دفعہ ہوتا ہے اور اس کی بھی مدت یعنی دس سے پندرہ سیکنڈ اللہ تعالیٰ نے صرف اس وجہ سے مقرر فرمائی ہے تاکہ ہم اس کی پہچان کر لیں اور جب ہم اس کی پہچان کر لیتے ہیں تو زندگی پر دوبارہ یہ مبارک حقیقی کی حفیت کبھی نازل نہیں ہوتی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن از خود ایک معجزہ ہے اور یہی ہے اس کی معجزہ کی قیفیت کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اگر چاہے تو اسے اگریٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے گواہی بھی لے سکتا ہے اور اپنی ذات کو بھی نکھار سکتا ہے اگر ہم تاریخی حالوں پر غور و فکر کریں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے اپنے دور میں جو صحابی بھی دل سے ایمان لیاتے تھے تو وہ دراصل اللہ کی گواہی پر ایمان لاتے تھے اور پھر وہ پلٹتے نہ تھے پھر بلے مسئلتیں آئیں جان چل جائے جو ہوتا ہے ہوتا رہے لیکن یہ اب نہ پلٹیں گے اور اس کی پیچھے واحد اللہ کی گواہی کی موجزاتی قیفیت کا فرما تھی پاسمہ اور سب سے آخری نکتہ یہ ہے کہ اللہ کی گواہی کسی قسم کی نبوت یا اللہ کی رسالت کا مقام نہیں ہے کیونکہ نبوت اور اللہ کی رسالت پر اب مہر لگ چکی ہے اور محمد رسول اللہ مہر نبوت ہے مہر نبوت بہت بڑا مقام ہے جس کی بابت کسی اور خطاب میں ترسیل سے بات ہوگی محمد رسول اللہ کی رہلت کے بعد بھی کئی لوگوں نے نبوت اور اللہ کی رسالت کے دعوے کیے لیکن یہ سب جھوٹے ہیں کیونکہ ہمارے آج کے خطاب سے یہ ثابت ہو گیا کہ جو وہی مطلوع انبیاء کرام پر نازل ہوتی تھی اس کا سنسلہ محمد رسول اللہ پر آ کر اب ختم ہو چکا ہے آپ کو یہ تو تھا اللہ کی گواہی کی بابت مختصر خاکا اور اس حوالے سے مکمل وسیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیئے گئے لنک پر کلک کر کے میری پہلی ویڈیو وہی کی پانچ اقسام دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس مرنے والے شخص کی دیکھیں تاریخ وسیم کے دل کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے نیز مارنے والے لڑکے محمد خالد کے ساتھ مزید ادارتی کاروائی کیا ہوگی یہ ہمارا آج کا موضوع بنیادی طور پر ہی ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ اس شخص تاہر قسیم نے جس انداز سے صرف ایک دفعہ وہی کے نزول کی باب کی ہے تو اہل ممکن ہے کہ اس کو اللہ کی گواہی ملی ہو لیکن اپنی نا سمجھی یا پھر جان پوچھ کر سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا لہٰذا اس اہم ترین مقام پر ہمیں اپنے دل سے ہر طرح کا شک اور ظلط فہمی نکال کر اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے کہ اللہ کی گواہی نبوت یا پھر اللہ تعالیٰ کی رسالت کا کوئی مقام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے ملا ہوا ایک بہت بڑا عزاز ہے جس سب کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس دنیا اور روز آخر میں اپنا اچھا صلح پا سکیں ہمارے اپنے خداپ کا موضوع ہوگا دین ابراہیمی کیا ہے اس وقت تک آپ سب پر سلام دیو